مکہ موظمہ اثرت نہ ہو جائے حتیٰ کہ ایک آدمی اپنا زکاة کا مال نکالے گا اور اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا اور جب تک سرزمین عرب چراغاہوں اور نہروں والی نہ ہو جائے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزکاة میں آتی ہے اور اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں یہ صحیح مسلم میں کتاب الزکاة جو بک نمبر 12 ہے اس میں حدیث نمبر 76 ہے ویسے بعض نسخوں میں اس کا نمبر 2208 بھی آتا ہے اور بعض نسخوں میں اس کا نمبر 2235 بھی آتا ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور مکہ میں شدید بارشوں کی وجہ سے جو مکہ میں پہاڑوں کے اوپر ہریالی نظر آ رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں یا کم سے کم یہ سنسنی ضرور پھیلا رہے ہیں کہ قیامت بس آیا چاہتی ہے اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں کئی نکات بیان کیے گئے ہم کسی بھی ایک نکتے کو پکڑ کر کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مال کی اتنی کسرت نہ ہو جائے کہ ایک آدمی زکاة کا مال نکالے اور اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ملے تو کیا آپ سمجھتے ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ مسلمان زکاة نکالیں اور مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہو کہ کوئی زکاة قبول کرنے والا نہ ملے آپ کہیں گے ہرگز نہیں کتنے ہی مسلمان ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں انہیں زکاة کے مال کی ضرورت ہے کتنے ہی مسلمان ہیں جو کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں ملک ان کے جنگوں کا شکار ہیں عجیب حالات ہیں اتنی تعداد میں مسلمان زکاة کا مستحق ہے کہ ایسا تو شاید ہی کوئی ملک ہوگا مسلمانوں کا کہ جہاں ایک آدمی زکاة کا مال نکالے اور زکاة لینے والا کوئی نہ ہو کہ اتنی مال کی کسرت ہو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دور ابھی آیا ہی نہیں اس دور کو آنے میں ایک دور باقی ہے یہ دور آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہوگا یہ کہ جب مال کی کسرت ہوگی اور رہنے والے سارے مسلمان ہوں گے اتنی خوشحالی ہوگی اور لوگ کم ہوں گے تو جو مال ہوگا وہ ان لوگوں کو بہت ہوگا اس لئے زکاة جب نکالی جائے گی تو کوئی اس کو لینے والا نہ ہوگا اور بیت المال میں جمع کرا دی جائے گی تو اچھا اب ایک نقطہ تو ہم نے اپنے سامنے یہ سمجھ لیا کہ یہ وہ زمانہ ہی نہیں ہے دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ یہاں پر استعمال فرمائے ہیں وہ یہ ہے مروج جو ہے نا وہ ہریالی کو نہیں کہتے گرینری کو نہیں کہتے آپ انگریزی کے بھی نسخے اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو مروجہ کا جو ترجمہ ملے گا وہ آپ کو ملے گا میڈوز اردو میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ہوگا چراغہ ہیں چراغہ میں اور ہریالی میں بڑا فرق ہوتا ہے گرینری میں اور میڈوز میں بڑا فرق ہوتا ہے گرینری کہیں پہ بھی سبزہ ہوگا ہے چھوٹی موٹی ہریالی ہو جائے شدید بارشوں کی وجہ سے پہاڑ ہرے ہو جائیں تو اسے آپ ہریالی کہتے ہیں چراغہ نہیں کہتے ہیں چراغہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں آپ جانوروں کو چھوڑ دیں اور جانور کھاتے رہیں گھاس اکتی رہے گھاس ان کے کھانے سے بہت زیادہ ہو اتنی زیادہ ہو کہ اسے آپ ہریالی نہیں کہیں گے آپ پھر اسے چراغہ کے سٹیٹس میں لے جائیں گے کہ کسرت سے گھاس ہے اور کسرت سے جانوروں کے کھانے کے لیے جو ہر جگہ گھاس ہی گھاس ہے اور زمین ہے تو زمین بھی نم ہے ڈرائے نہیں ہیں تیسری بات جو اس حدیث میں میرے پیارے نبی نے فرمائی وہ فرمائی وہ انہارا انہار کہتے ہیں دریاؤں کو نہروں کو تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی نہریں اور کون سی ایسے دریاء یہاں پر چل پڑے ہیں ایک سسٹم ہے جس کے تحت بارش کی کسرت ہوئی ہے اس کی وجہ سے عرب کے علاقے میں یہ چیز دیکھنے میں آئی اور یہ کوئی پہلی دفعہ دیکھنے میں نہیں آئی پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ اتنی کسرت سے بارشیں ہوتی تھیں ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں بھی بعض علاقوں میں اتنی بارش ہوتی تھی کہ وہاں پہ ایک سہراؤں میں خاص سبزی اکتی ہے بددو جانتے ہیں اسے وہ زہریلی نہیں ہوتی تو وہ صرف بارش کے موسم میں اکتی ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے نا خلیج کے عرب بددو جو تھے وہ جب بارش ہوتی تھی نا تو بارش کے بعد وہ سہراؤں میں جاتے تھے اور وہاں سے جو ہے بیابانوں میں وہ اکتی ہے تو اسے وہ نکال کے لاتے تھے اور اس کا ایک سبزی کا ساغ بناتے تھے بہت مزے کا ساغ ہوتا ہے ہم تو بچپن میں کھایا تھا ابھی اس کا نام دو یاد نہیں لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ جب بہت بارش ہوتی تھی نا تو تب وہ سہراؤں میں وہ اکتی تھی سبزی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس روایت کو بیس بنا کر آپ یہ سنسنی پھیلانے میں لگے ہوئے مسلمانوں پر کہ قیامت آگئی ہے قیامت آگئی ہے بس قیامت آیا چاہتی ہے یعنی ہمارے ہاں لوگوں میں یہ مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ گویا قیامت کے بارے میں انہیں زیادہ پتا ہے یہ قیامت کے آنے کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ایسے عامال کریں کہ اللہ ان سے راضی ہو ہمارے ہاں آپ لوگوں کے عمل دیکھیں مسلمانوں کے خاص طور پر کیا عمل ہیں ہمارے ہماری زندگیوں میں تو نفاق بھرا پڑا ہے یہ وہ زمانہ ہی نہیں ہے جس زمانے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے بعد کوئی ایک نشانی بھی یہاں پوری نہیں ہوئی ہے اور لوگوں نے یہ کہ بھئی مکہ اس ٹرننگ گرین اس ایس ایس آن اف قیامہ اور بعض لوگ اور ایک ہاتھ آگے نکل گئے کہا کہ بھئی چودہ سو سال پہلے کی گئی پیشنگوئی اب ٹرو ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک تصویر ہے مکہ ٹاور ہے اور ساتھ دکھایا ہے کہ پیچھے ایک وادی کی زمین جو ہے وہ ہری ہو گئی ہے اور پھر آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ لیکن دوسری جو ہے وہ بات پوری نہیں ہوئی ہے لیکن وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں بعض عرب کی زمین جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ جہاں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چراغاں ہیں تو چراغاں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی مدینہ میں نورت میں چراغاں ہوا کرتی تھی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن بس وہی ہے کہ ایک سوشل میڈیا پر ایک بات آ جاتی ہے اور سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اوور آل حدیث مبارکہ پوری کی پوری ٹھیک ہوئی ہے ابھی اس کے اندر مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ کیا سارے کی ساری علامات جو ہیں وہ ہو گئی ہیں یا ابھی کچھ علامتیں کسی صورت میں ظاہر ہوئی ہیں اور اس سے پہلے کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں دیکھنا حضور نے زکاة کی مال کی کسرت کا ذکر پہلے کیا کہ زکاة لینے والا کوئی نہ ہوگا اور اس کے بعد سرزمین عرب کو چراغاہوں میں تبدیل ہونے کی بات کی اور نہروں کی بات کی تو جب پہلا سٹیج ہی اچیو نہیں ہوا تو دوسرا سٹیج کیسے اچیو ہو گیا پہ تین سٹیجز کا ذکر ہے نا یہاں یہ تین چیزوں کا ذکر ہے پہلی چیز ہی اچیو نہیں ہوئی تو دوسری اور تیسری تو آؤٹ اف قویسچن ہو گئی کیونکہ سیکونس آف حدیث یہ ہے تو بہرحال اگین ہمیں اس چکر میں پڑھنے کے بجائے کہ ہم قیامت لانے میں جلدی مچائیں ہمیں یہ میند کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو ہم ایسے عامال صالحہ کریں جو رب کو منانے والے ہوں اور لیکن ہمارے تو عامال ایسے ہیں جو رب کو ناراض کرنے والے عمل ہیں تو اس لئے پلیس انسٹیڈ آف پینگ سو مچ اٹینشن تو دیس ویڈیوز کہ بس ابھی کچھ ہو رہا ہے اور ابھی کچھ ہو رہا ہے یہ جو ہمارے ہاں سنسنی پھیلانے کا ایک مزاج پیدا ہو گیا ہے لوگوں کے اندر بھی یہی مزاج جو ہے وہ آتا چلا جا رہا ہے نتیجتاً لوگ جو ہے وہ ایسی سنسنیاں ڈھونڈتے ہیں دیکھو زندگی میں آرڈی اتنی سنسنیاں آپ مزید سنسنیاں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں ہر آئے گئے دن کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کبھی کعبت اللہ میں سنو کروا دیتے ہیں کبھی جو ہے کوئی اور کام ہو جاتا ہے کبھی کسی اور جگہ کچھ کر دیتے ہیں کبھی پاکستان میں دجال ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہاں سے دجال بندہ ہوا تھا وہ نکل گیا ہے ایمین 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 اس کا مقصد کیا ہے اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے اب وہ یہ زمانہ ہے کہ لوگ حدیث مبارکہ درجہ صحیح کیا حدیث مبارکہ سامنے پیش کر کے پھر آگے اپنے تخمین بازیوں سے پھر لوگوں میں ایک انتشار پھیلاتے ہیں اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری